اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوئے ہیں آج کے جو ٹوپک ہے نا وہ ہم ڈسکوشن ہی کریں گے کہ ہم سب لوگ اس چیز کو اپزورف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ ہماری امپلائیمنٹ سے پوری نہیں ہو پاری ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ تکتا ہے اور دنیا میں ہم جیے جا رہے ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے اس کو بڑھائے جائے ہم اپنے بچوں کو اچھا لائف شائل دے سکیں ہم نے ماباپ کو ہائی جمعہ رہا سکیں خود بھی ہائی جمعہ رہے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہو ہمارے پاس اچھی لیونگ سٹانڈر ہو سب چیز ہو سب سے امپورٹن چیز ہے ہمارا سکل کیوں نہیں دیویلپ ہو رہا ہماری لرننگ کیوں نہیں امپروف ہو رہی ہے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بزنس اپوچنیٹی پرزینٹ کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے پاوریگرس یہ گروپ ایکس ایک پلاٹ فارم ہے یہ آپ کو ایک پلاٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے ورک فارم ہوم بزنس کرنے کا ہے جس میں آپ اپنے شوشن میڈیا کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹرگرام کو یوز کرتے ہوئے اور بہت سارے شوشن میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ گھر بیٹھ کے بزنس کر سکتے ہیں اچھی بات اس بزنس کی ہے وہ ایک لوگوں کاما ہے اچھا بزنس اپٹریس دوسเรیہنو ایک ہی ہوتا ہے کہ کاروبار چلے گا کیسے بارش شیف انویسمنٹ کر دی میں نے ایسٹ خرید لیا صحیح ہے نا ایسٹ خریدے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا دوستو ایسا تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں اس کی ایگزیمپل اس طرح دیتا ہوں اگر میں آپ لوگوں سے بولوں کہ بغیر پیسے انویس کیے ہوئے یہ دکان ہے اس کو چلا یہ دکان ہے اس کو چلا تو آپ کو اس دکان کی قدر ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نا دوستو دوسری بات ہے اگر میں بغیر پیسے کے آپ کو بولو دکان چلا تو آپ ایمپلوئی ہوگے کیوں کیونکہ ڈیسیزن سارے جس نے پیسے لگائے ہوگے اس کے ڈیسیزن ہوں گے ایسا ہی دوستو لیکن اگر میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک دکان آپ نے چلانی ہے میں ایک ایگزیمپل لے رہا ہوں بہت لیمن کی زبان میں ایک دکان چلانی ہے آپ نے جس پر آپ نے اپنے پچاس ہزار روپے خرچ کر کے اس دکان میں ایک سٹاک رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی قدر ہوگی نہیں ہوگی بلکل ہوگی سر اس چیز کی قدر آپ کو ہوگی تو آپ اپنی جتنی ایفرٹس ہیں اپنی موسٹ پروبیبل جتنی آپ کی ایفرٹس ہیں وہ اس کو لگائیں گے تاکہ وہ بزنس بیلڈ اپ ہو ایسا ہی ہے تو صحیح ہے میں ایسی بات کو کنٹینو کرتا ہوں آپ لوگوں نے ایک ایسے خرید لیا چچا بھائی جب آپ نے ایک ایسے خرید لیا دماغ میں کیا بات آئے گی فوراں سے آپ کا دماغ ریائٹ کیا کرے گا یار کاروبار کیسے کرنا ہے اور کمانا کیسے چیز کو یہ دو چیز سوالات آئیں گی آپ نے ایک انویسمنٹ کر لی تو اپنے گھر میں ایک سٹاک رکھ لیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا یا بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں اچھا دوسری بات ہے آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی اس کو بیچیں کیسے بزنس رن کیسے ہوگا اینڈنگ کیسے ہوگی ہمیں اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو مینٹورز ہیں ہماری کوچنگ سے ہماری مینٹورز ہیں ہماری گورننس ہے جو ہماری گورننر ہے میں مینی شبوبکر ماشاءاللہ ان کی جو سپیچیز ہوتی ہیں ہم تو ان کے سامنے بچے بھی نہیں ہیں مطلب ان کی سپیچیز سنتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو بلکل ہے میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا وہ بلکل اپنے آپ کو بچے سمجھتے ہیں وہ جس طریق سے بزنس سٹریٹیز بتاتی ہیں کہ یہ ایسے کاروبار کرنا ہے ایسے انٹرپنیور بننا ہے ایسے اپنی بزنس چلانا ہے ان کی سٹریٹیجیز آپ نے ڈاپ کرنی ہے میں مہینہ حسین ہے لبنہ وکار ہے اور بہت سارے منٹورز ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ یار بزنس کو اس طرح کرنا ہے بزنس کو اس طرح ٹرگر کرو یہاں ٹرگر کرو یہاں ٹرگر کرو آپ نے سوننا ہے آپ کو سننا ہے جب آپ نے ٹریننگ اٹینڈ کی فوراں سا نوٹ ڈاون کر لو فوراں سے لکھ لو اپنے پاس انہیں مہینہ نے یہ بتایا روزانہ کی بیس پہ ہماری ٹریننگ ہوتی دوست روزانہ کی بیس پہ روزانہ کی بیس پہ آپ کا سکل کو انہانس کے جائے گا آپ کی بزنس سٹریٹیجیز کو وائل ویٹ کے جائے گا کہ آپ کہاں بڑھ مار رہا ہوں پتہ لگ جائے گا آپ آپ اٹینڈ کرو گے آپ ان کی کلاسز اٹینڈ کرو گے جب کلاس اٹینڈ کرو گے تو آپ کے دماغ میں جو بات ہوگی وہ جب سپیچ دے رہے ہوں گی تو اس کا آنسر آپ کو وہیں مل جائے گا فوراں سے اس کو نوٹ ڈاون کر لو نوٹ ڈاون کر لیا اگلی صبح ہونے سے پہلے پہ اگلی صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس اس کو امپلیمنٹ مار دینا جو انہوں نے بتایا آپ نے سنا آپ نے ایک کوپی پہ لکھا اس کو فوراں ایمپلیمنٹ کر لیا جیسی ایمپلیمنٹ کیا اب دیکھو اس کا ریزلٹس کہانے لگ رہے ہیں اپنے آپ کو اب بات آ جاتی ہے انڈنگ کس طرح ہوگی آپ نے بزنس سٹریٹیز ڈال دی اب آپ نے بولا یا میرے کو انڈنگ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اب آپ نے دیکھا یا انڈنگ نہیں آ رہی مونیٹر کریں سٹریٹیز اپنی اپلائنٹ سے پوچھیں مہم یہ مسئلہ آ رہا ہے اپنے میں بہت آ رہا ہے کیسے کروں وہ آپ کو بتائیں گی دسکس کریں ان سے کہ ان سے ڈسکس کریں میں مہم یہاں بھی ایکنے ساری ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیں گی جب وہ آپ کو جواب دیں گی بھرہ سے ایمپلیمنٹ کرو دبارہ سے ایمپلیمنٹ کرو یہ پروسس چلتا رہے گا جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے روز کی بیسس پر ٹریننگ ہوتی ہے سر کوئی نہیں کرتا میں آپ کو بتا ہوں کیسے میں کوئی نہیں کرتا میں اپنے پنرہ سال کے کریئے کے بارے بتا دوں الحمدللہ میں بہت ایکسپیرینس فائننس میں رہ چکا ہوں ہمیشہ بجٹ بناتے ہیں فورکاسٹنگ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جب یہ فورکاسٹنگ نہیں ہو پاتا آپ فر ایکزمپل میں فروزن فوڈ کے ایٹم کسی بھی کسی بھی پروڈک کے ایٹم کسی بھی لے لو وہ کیا کرتے ہیں اپنے سیزنل پیریٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا سیزنل پیریٹ کون ہوگا کون ایٹم کسی بڑھا دیتے ہیں اور اپنے سارے جتنی ایفٹ سے اس سیز پر لگا دیتے ہیں لگاتے نہیں لگاتے ہیں تو یہ بھی وہی بتائیں گی آپ سے فور ایکزمپل میں کہہ رہا ہمارے ملک میں موٹاپا بہت بڑھا ہے تو میم بتائیں گی یا موٹاپا بہت بڑھا ہے تو یہ پروڈک لے لے لانچ لے کروں گا یہ بزنس سٹرٹیجیس کنسیٹر کرو گے تو یہ بزنس سٹرٹیجیس کنسیٹر کرو گے تو یہ بزنس رن ہوگا تو اس بزنس سے ہی تو آپ کرو گے جب آپ نے آپ کو مانیٹر کرو گے ڈسکس کرو گے ڈسکس کرو گے ریمپلیمنٹ کرو گے فرنگز آپ کی خطبہ خدایں گے ہی نہیں تارگیٹ سیٹ کرنا ہمیشہ زندگی میں میں بتا رہا ہوں کسی بھی کاروبار کے اندر کسی بھی چاہا آپ امین سی ہو چاہای آپ ایک پرائیوٹ کمپنی ہو ہر کوئی اپنا بجٹ ضرور بناتا ہے ڈیریکٹرز کی میٹنگ کوارٹریلی صرف صرف اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس میں اپنے ریزلٹس چیک کرتے ہیں بولتے ہیں سیل کیوں بڑھ رہی ہے سیل بڑھ کیوں نہیں رہی ہے کونزی ایسی پروڈکٹ ہے جو شاہر وہ اپسلیڈ ہونے والی ہے سلو موونگ ہیں یہ کنسیڈر کرتے ہیں بک نہیں رہی ہے کہنے کا مقصد ہے اور کونسی جو بک رہی ہے اس کو ہم نے کیوں پروڈکشن کم کی اس ساری سٹرٹیجیس ہیں اگر ایک پروڈک ہے چار دس پروڈکٹ ہے دس میں سے چار چلیں چھ نہیں چلیں تو آپ کی افرٹس کہاں پر ہوں گی ہون چار پر ہوں گی نا دوستوں وہ چھ بھی چلیں ایسے نہیں ہیں لیکن چار بے آپ کی افرٹس ہوں گی یہی چیز ہمارے جتنے بھی آپ کو یہی سکھیں گے ایک باقی جو پرفیکٹ انٹرپینیورشپ کی جو انٹرپینیورشپ کی جسٹرٹیجیس ہے وہ اس پاوری گزم بہت اچھی طریقے سے ملے گی بہت ہمبل پرسن ہیں بہت ہی بلکل لے مین کی زبان میں آپ کو سکھایا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ اگر نہیں بھی بتاتے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کہاں رہ گئے کیوں نہیں آئے بھی تک کیوں بزنس میں کیوں بزنس نہیں چلنا یہ سب آپ کو اس چیز میں دسکرس کے جائے گا صرف آپ کی کمیٹمنٹ چاہیے آپ کا پوزیٹیو مینڈ شاہیے آج انویسمنٹ کر لو آج سیکریفائس کر لو ساری زندگی اچھی گزار ہو گیا آج زندگی اچھی گزار لو باقی کی ساری زندگی بیکار گزار لو چوائس is yours میں آپ کو پھر بول لاؤں ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس کچھ سے بدل جو وقت نے بدلانا بہت تنگ کرے گا آپ کو take my words thank you so much be part of power eagles انشاءاللہ your life will be changed thank you so much